بسم اللہ الرحمن آج ہم پڑھیں کہ ہومیو اسٹریسز کے بارے میں ہومیو بولتے ہیں سیم کو اسٹریسز بولتے ہیں حالات کو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لیونگ بارڈی جو ہے وہ اپنے بارڈی کے حالات کو برقرار رکھنے کی مینٹین رکھنے کی ایک جیسے رکھنے کی کوشش کرتی ہے اس عمل کو ہومیو اسٹریسز بولتی ہیں ہومیو اسٹریسز کی ڈیفنیشن ہے the maintenance of the constant environment in the body کہ بارڈی کے اندر کے محول کو ہم نہیں constant رکھنا ہے you know کہ environment کا temperature اگر ہم temperature کی example لیں تو temperature میں یہ ہوتا ہے کہ environment کا temperature change ہو رہا ہے یہ گرمیوں کے اندر 50 تک اور شردیوں کے اندر zero سے بھی نیچے جلا جاتا ہے اب environment میں temperature کتنا vary کر رہا ہے zero سے لے کے 50 تک zero سے بھی کام اور 50 سے بھی کچھ علاقوں میں اوپر چلا جاتا ہے لیکن body کا internal temperature 37 degree centigrade ہی رہتا ہے چاہے شردیوں یا گرمیوں تو یہ جو maintenance ہے اس maintenance کو ہم بولتے ہیں homeostasis اور maintenance میں صرف ہم temperature کو maintain نہیں کرتے بلکہ اور بھی بہت سری چیزیں ہیں جن کو ہم maintain کرتے ہیں اور ان سبھی چیزوں کو جن کو ہم maintain کرتے ہیں ہمارے body maintain کرتے ہیں اسے ہم homeostasis بولتے ہیں یہاں بھی کچھ example دیں ہیں homeostasis کی temperature کے لیے ہماری body ورہ کرتی ہے water level کو maintain کرنے کے لیے اور glucose کی concentration کو برکہ رکھنے کے لیے homeostasis کا عمل ہوتا ہے ہماری body کے اندر تو یہ سارا کام ہم نے اپنی body کے اندر والے environment کو constant رکھنے کے لیے کرنا ہے یہ سارا کسارا عمل مجموعی طور پر homeostasis کیلاتا ہے ہم جی example لیتے ہیں temperature کی all mammals maintain a constant body temperature کے خاص طور پر mammals جو ہیں یہ سارے کسارے mammals اپنی body کی temperature کو maintain کرتے ہیں ان میں human بھی آتی ہیں اور human کی body کی temperature 37 degree centigrade ہوتا ہے جو کہ maintain رہتا ہے if your body is in the hot environment اگر آپ گرم علاقے میں چل جائیں یعنی گرمیاں آجیں your body temperature is 37 تو تاب بھی آپ کی body temperature is 37 ہوگا if your body is in the cold environment اور اگر آپ ڈھنڈے لاکے میں چل جائیں یعنی ڈھنڈیاں آجیں then your body temperature is still 37 degree تو پھر بھی body temperature change نہیں ہوتا ہوتا ہے اگر باہر environment میں temperature وہ ہم one by one ڈیسس کرتی ہیں when your body is hot suede glands are stimulated جیسے ہی آپ کی body temperature 37 سے بڑھے گا فوراں suede glands پسینہ پیدا کرنے والے جو glands وہ activate ہو جائیں گے اور وہ پسینہ پیدا کرنا شروع کر دیں گے جنہوں کے گرمیوں کے اندر پسینہ آتا ہے پسینہ کیوں ہوتا ہے اور سے سے body temperature کیسے کام ہوتا ہے یہ ہم ڈیسس کرتی ہیں the liquid suede turns into gases جیسے ہی آپ کا پسینہ آپ کی skin کے اوپر آیا فوراں وہاں سے gas بن کے evaporate ہو جائے گا اور آپ نے کمیسک اندر پڑھا ہے evaporation cause cooling effect کہ evaporation سے تھندک پیدا ہوتی ہے کیوں ڈھندک پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ وہی water کا molecule جس نے gas میں convert ہونے تو liquid سے gas میں convert ہونے کے لئے اس کو energy جائے اور وہ آپ کی body سے energy کو absorb کرے گا جیسے وہ آپ کی body سے energy کو absorb کرے گا وہ خود تو evaporate ہو جائے گا لیکن وہ آپ کی body کی energy کو بھی ساتھ ہی لے جائے گا اس طرح آپ کی body میں temperature کی کمی آنا شروع ہو جائے گی it gets that heat from your skin as your skin loss it it cold down تو جیسے ہی آپ کی skin سے heat نکلے گی تو یہ مول ہونا شروع ہو جائے گی what mechanism are there to cool the body down اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے mechanism ہیں جس سے body کا temperature دوبارہ کم ہوتا ہے یعنی for example ہم vasodilation کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ پرسیدنا تو یہ کمل ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی افل ہوتے ہیں جس سے body کا temperature maintain ہوتا ہے جس میں دوسر step ہے vasodilation کا vasodilation کا vasodilation کا یعنی خون کی نالیوں کو dilate بولتا ہے پھیلنے کا ہوتا اصل میں یہ ہے کہ بہت ساری خون کی نالیاں جیسے یہ ڈائیگرام میں دیکھ لیں جیسے یہ کہ یہ آپ کی skin ہے آپ کی شکن کے اوپر یہاں پہ کچھ water کی ڈاپلیٹس ہیں یعنی سویڈس ہیں یہ بلٹ کی نالیاں ہیں ور یہ بریک نالیاں بلٹ کی کی پیلویز ہیں اب یہ دیکھیں جی بلڈ کی نالی سکن کے بلکل قریب آئی ہوئی ہیں یہاں سے دیکھیں بلکل قریب آئی ہوئی ہیں جب وہ بلڈ سکن کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ ویزو ڈائیلیٹ ہو جاتا ہے یعنی سائز میں بڑی ہو جاتی ہیں کھل جاتی ہیں نالی موٹی ہو جاتی ہیں جب نالی موٹی ہوگی تو کیا ہوگا زیادہ بلڈ وہاں سے گزرے گا جیسے بلڈ سکن کے قریب آئے گا تو وہ بھی اپنی ہیٹ کو خارج کر دے گا اپنے انوائرمنٹ کے اندر یعنی بلڈ سے بھی ہیٹ سکن میں آنا شروع ہو جائے گی اور سکن سے آگے آپ نے پڑھا ہی ہے کہ سویٹنگ کے ذریعے ایویپوریشن کے ذریعے وہ ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو مطلب کیا ہوا کہ ویزو ڈائیلیٹشن ہے کیا سامل ہے جس سے خون کی نالیاں موٹی ہو جاتی ہیں خاص ہو پہ وہ والی خون کی نالیاں جو سکن کے قریب ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ کا ایکسچینج اپنے انوائرمنٹ میں کرتی ہیں جس کے ذریعے بارڈی کے ٹمپرچر میں مزید کمی آنا شروع جاتی ہے ایک اور عملہ جی بارڈی کو وام کرنے کے لیے فیزو کنٹیکشن فیزو کنٹیکشن میں صرف سارا سارا معاملہ اس کے الٹ ہو جائے گا کہ جو کیپلریز سکن کے نیچے ہیں وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں سکڑ جاتی ہیں کیونکہ سکڑ نیس آسا ہوگا جیسے کہ یہ ڈیاگرام میں دیکھیں یہی ڈیاگرام کہ یہ سکن ہے یہ جو نالیاں ہیں اب پہلے کی نسبت باریک ہو گئی ہیں کم بلٹ آئے گا اس میں جب کم بلٹ آئے گا تو وہ کم ہیٹ کو اپنے انوائرمنٹ میں خارج کرے گا جس سے بارڈی کا ٹمپرچر آسدہ آسدہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور یہ عمل سردیوں میں ہوگا ایسے انوائرمنٹ میں ہوگا جہاں کا ٹمپرچر 37 سے کام ہوگا ایک اور عمل جو سردیوں کے اندر ہوتا ہے باڈی کے ٹمپریٹر کو وام کرنے کے لیے وہ ہے پولر ایکشن مثلا آپ نے ایک سے دیکھا ہوگا کہ اب سردیوں میں صبح صبح باہر نکلتے ہیں یا ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ایک چانک سردی زدہ ہو تو آپ کی جو بازو ہیں وہاں پہ جو بال لگے ہوئے ہیں ہیرز ہیں وہ کھڑے ہو جاتی ہیں اس کی ایک جیمپل میں ایسے دیتا ہوں جی یہ سے کہ آپ کی سکن پہلے بال تھی آپ کے ایسے لگے ہوئے جیسی سردی پڑھی یہ ایسے ہوگی اوپر کی طرف آگی ایسے اب کیا ہوگا کہ پہلے تب وہ لیٹے ہوئے تھے اس میں کم ایر تھی اب تب یہ کھڑے ہو گئے تو اس نے ایر کو یہاں پہ آگے یہاں پہ پھنسکی آگے اب جو ایر یہاں پہ پھنسکی ہے وہ آستا آستا کیونکہ وہ تو آپ وہیں پہ رہے گی وہ آستا آستا وہاں پہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے ہو جائے گی آپ کی بارٹی کا تیمپرچر لے گی اور یہاں پہ جو اس کے آگے ایر ہے جو کہ تھنڈی ہے وہاں کا جو تیمپرچر ہے وہ پھر آگے آپ کی سکن کی طرف کیونکہ ایر جو ہے وہ انسولیٹر کا کام بھی کرتی ہے اس کی ایک سیمپل اگزیمپل لے لیے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ کمبل جس پہ بال زیادہ ہو فور زیادہ ہو وہ زیادہ گرم ہوتا ہے جس کے اوپر لمبے بالوں وہ اس سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے تو مطلب کیا ہوا یہ لمبے بال یہ قسم کے ہو گئی ہیں انہوں نے ایر کو اپنے اندر روکے رکھا ہے اور وہ ہی ایر جو ہے نا وہ انسولیٹر کا کام کر رہی ہے تو اس حمل کی ضروری بھی بارٹی کی تیمپریچر کو مینٹین کی جاتا ہے ایک اور حملہ جی گلوکوز کے لیول کو مینٹین کرنا بتا یہ ہے کہ آپ کی بارٹی کے اندر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے شکر نکل دی ہے وہ شکر آپ کی بارٹی میں بلڈ کے اندر آ جاتی ہے جیسے ہی بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول بڑھے گا آپ کی بارٹی کے اندر ایک ہارمون ہے جسے ہم بولتے ہیں انسولین آرمون انسولین فوراں ایکٹیویٹ ہوگا اور وہ آپ کی بارٹی سے یعنی بلڈ سے گلوکوز کو نکال کے سٹور کر دے گا لیور کے اندر اس طرح آپ کی بلڈ کے اندر شوگر کا لیول فوراں کام ہو جائے اگر وہ آپ کی بارٹی کے بلڈ کے اندر شوگر کا لیول کام ہو جائے تو گلوکاگون ایکٹیویٹ ہوتا ہے جو کہ اگین پینکریاس سے گلوکوز کو دوبارہ انسٹ کر دیتا ہے بلڈ کے اندر اس طرح یہ دونوں ہارمون ایک دوسرے کے انٹیویر کرتے ہیں اور بلڈ کے اندر منٹین کرتے ہیں شوگر کے لیول اس کی ایکسیمپل داریتے ہیں جی سمجھ لیں کہ یہ آپ کا بلڈ ہے یعنی بلڈ کی نالی ہیں اس میں یہ بلو کلر کے جو مالیکل ہیں یہ گلوکوز کے مالیکل ہیں جیسے ہی دیکھا کہ بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول بڑھ رہا ہے تو یہاں پہ یہ انسولین فرح کرے گی اور یہ یہاں سے گلوکوز کو نکال کے یہاں پہ جا کے اسٹرول کر دے گی اور اس کی ایک چینج بناتے کی اس چینج کو ہم بولتے ہیں گلیکوزن اور گلیکوزن ایک بڑا مالیکل بن جگہ جس کو ہم بولیں گے میکرو مالیکل اس طرح آپ کی بلڈ کے اندر بلڈ کے اندر اسپیشلی شوگر کا لیول کام ہو گیا اسی طرح اگر آپ کی بلڈ میں بلڈ کے اندر شوگر کا لیول کام ہو تو یہ گلوکوز گلیکوزن کو توڑ کے وہاں سے گلوکوز کا ایک ایک مالیکل کر کے اس کو دوبارہ بلڈ کے اندر لیاتا ہے اور یہ کام کرے گا گلیکوزن تو اس طرح یہ دونوں جو ہارمونہ ملکے کام کرتے ہیں اور بڈی کے اندر گلوکوز کے لیول کو مینٹین کرتے ہیں اس سے مطلق ایک ڈازیز چھوٹی سی ڈیابیٹیز 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 اثر میں انسولین کا نا پروڈیوس ہونا ہے یعنی اگر آپ کی بارڈی میں اوڑت کے مطابق انسولین پیدا نہیں ہو رہی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو فوڈ کھائیں گے اس فوڈ سے جو گلوکوز نکرے گی وہ لیور میں نہیں پہنچے گی بلکہ وہ ساری بلڈ کے اندر سٹورونا شروع ہو جائے گی جیسے ہی بلڈ کے اندر شوگر کا لیول بڑھ جائے گا اس کو ہم پر دیں گے ڈیابیٹیز اب جی ڈیابیٹیز آپ کی بارڈی میں بن نہیں رہی کیونکہ پرابلم بن کیا ہے جب ڈیابیٹیز آپ کی بار جب انسولین آپ کی بارڈی میں نہیں بنے گی تو شوگر کے لیول کو فک کم کرنے کے لیے ہم ہم باہر سے انسولین انجیکٹ کرتی ہیں یا تو انجیکشن کے ذریعے یا پھر ہم ٹیابیٹس کو شکریہ